کیف پر روسی فوش کا بھیشار حملہ آپ دیکھیں کیف کو لے کر خبر آئی ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے ہم آپ کو جانکاری دیں کہ یہاں پر کیف پر یہ حملہ ہوا ہے اور راجیش ہی بار بار کہہ رہے تھے کہ آج رات بھی کیف کو لے کر سبھی کے نگاہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج رات وہاں کافی مہت پور ہو سکتی ہے لیکن کیف پر روسی فوش نے حملہ کیا اس سے پور در پہلے خبر آئی تھی کہ یکرین نے وہاں پر بڑا نقصان پہنچا ہے تھا اس کے علاوہ کیف کے ایرپن قصبے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رہائشی علاقہ ہے جہاں پر نقصان پہنچایا گیا ہے ایرپن میں روسی مسائلوں نے مکان کو تباہ کر دیا ہے راجیش فوار میں آپ کے پاس آؤں گا ایرپن آج ذرا بتائیں گے کہ کیف میں کتنی امپورٹنس اس کی اور کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ رہائشی حملہ پر یہ اٹیک ہوا ہے یہ ملیکٹری بیس پر ٹارگیٹ نہیں ہے تو کیا یہ اوپن لڑائی ہو چکی ہے کہیں بھی حملہ ہوگا یہ رشیہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ٹیویلن ٹارگیٹ کو نہیں وہ کرے گا ٹارگیٹ نہیں کرے گا اور میں دوبارہ اپنی فرانی بات کہا ہوں جو میں کمپلیٹ کرنوں یہ انفرمیشنل وارڈ پیر ہے اور امریکہ اور ویسٹن یورپ پر اس کو پوری طرح سے ڈومیٹ کر لیا ہے اس وارڈ پیر کو رشن پوائنٹ آف یہ آپ کئی بھی نہیں سن سکتے اور جو انڈین میڈیا ہے جو اپنی نبی پرفیشت اس وقت امریکن میڈیا اور ویسٹن یورپنی میڈیا سے پک اپ کر رہا ہے ہمارے پاس رشن پوائنٹ آف بیو نہیں پہنچ رہا ہے اور دنیا میں کہیں بھی نہیں پہنچ رہا ہے یہ اب یہ دیکھیں راجیش پوائر جہاں موجود ہیں وہاں پر سائرن بجھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ائر سائرن ہے راجیش ایک بار تمام درشکوں کو آج تک کہ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ سائرن کا مطلب کیا ہے وہ تمام درشک جو شاید پہلی بار سائرن کو سن رہے ہوں دیکھئے یہ ائر ریڈ سائرن ہے اس کا ارث یہ ہے کہ کبھی بھی اب ائر ریڈ یا مسائل ریڈ آپ کے اوپر ہو سکتی ہے اور یہ ناغرکوں کے لئے چھتاونی ہوتی ہے اور یہ ناغرکوں کے لئے چھتاونی ہوتی ہے کہ آپ شلٹر لے لیں جو سب سے نزدیک بوم شلٹر ہے اس میں چلے جائیں یا تہکانے میں کہیں جو شرکشت ہے جو آپ کو اگر بمباری ہوتی ہے ہوا سے تو آپ کا بچاپ کر سکتی ہے آپ کسی ایسی شرکشت جمعہ کو پکڑ لیں یہ اس کے لئے چھتاونی ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لگاتار ہم ذکر کرتے خارکیب میں حملہ ہو رہا ہے لیکن راجیش آج بلادنیل پوتن کی طرف سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ویسٹر میڈیا ہے وہ تو دیکھئے راجیش جہاں پر موجود ہے وہاں پر سارن کی آواز زدگی زیادہ ہے کہ ان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ایسی پی سر میں ایک بار آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں پوتن کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ویسٹر میڈیا لگاتار جھوٹ فیلہ رہی راجیش بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے وار کے ٹائم میں سب سے پہلے سچ کی موت ہوتی ہے چھوٹا سا کمنٹ سر سچائی تو پس کیجولٹی ہوتی ہے truth is the first کیجولٹی in war اس میں کوئی شک نہیں راجیش نے کئی چیزیں بہت اہم بتائی ہیں ground report ہے اور ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جو limited آپ جو ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یہاں دکھایا جا رہا ہے limited ایک particular section کا ہے لڑائی کا حالات کیا ہو رہا ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں جتنی بھی خارکیو کے اوپر فائر پاور روس کا آیا ہے ایک بہت limited فائر پاور آیا ہے ابھی تک مسائل راکیٹ آٹلری کا یہاں بے شک وہ cruise مسائل ہیں کیونکہ رشیہ کی جو راجیش ہش کہنا چاہ رہے ہیں راجیش ہش کہنا چاہ رہے ہیں ابھی دھماک دھماک کو یہ لگا تک رواز ہے یہ کیو میں لگا تک دھماکیں ہوئے ہیں میرے پاس میں ابھی شاید جو آپ کی خبرتی کی کی پہ حملہ شروع ہو چکا ہے سچ ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی ابھی جب بات کرتے وقت دو دھماکیں ہوئے ہیں میرے کافی قریب یہاں پر اور ایر سائر لگا تر بج رہا ہے ہو سکتا ہے اور دھماکیں ابھی ہو اس لائے میں تو آپ کی خبر یہ صحیح ہو سکتی ہے کہ شاید شاید میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں کہ پہ حملہ شروع ہو گیا ہو